بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مالدیب بیر ہند میں واقعہ ایک سیاتی ملک ہے یہ ملک ایک ہزار ایک سو بانوے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے جن میں سے صرف دو سو جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے مالدیب کی سو فیصد آبادی مسلمان ہے جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے عجیب بات یہ ہے کہ مالدیب ادمت کے پیروکاروں کا ملک تھا صرف دو ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ عوام اور خاص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے مگر یہ موجزہ کب اور کیسے ہوا یہ سب کچھ آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹفیکیشن ملتا رہے دوستو یہ واقعہ مشہور سیاہ ابن بطوتہ نے مالدیب کی سیاد کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے ابن بطوتہ ایک عرصہ تک مالدیب میں بطور قاضی کام کرتے بھی رہے ہیں وہ اپنی کتاب توفت نظار فی الغرائب الامسار و اجائب الامسار میں لکھتے ہیں کہ مالدیب کے لوگ بدمت کے پیروکار تھے اور ہت درجہ تونک پرست بھی اس بتعقیدگی کے باعث ان پر ایک افریت یعنی جن مسلط تھا وہ افریت ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شموں کے جلو میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بودھخانہ میں ایک دوشیزہ کو بناو سنگار کر کے رکھ دیتے وہ افریت رات اس بودھخانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے افریت کے لیے دوشیزہ کے اندخاب بزریاں قراندازی ہوتا تھا اس بار قراندازی میں ایک بیوہ بڑیہ کی بیٹی کا نام نکلا تھا رو رو کر بڑیہ نڈھال ہو چکی تھی گاؤں کے لوگ بھی بڑیہ کے گھر جمع تھے دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑیہ کے گھر کا رکھ کیا اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ افریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں مسافر نے بڑیہ کو دلاسہ دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بڑھ خانے میں مجھے بٹھایا جائے پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانیں کہ افریت غصہ ہوئے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا وہ راضی ہو گئے مسافر نے وضو کیا اور بڑھ خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی افریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا لوگ صبح و نہار مو بڑھ خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے لیکن مسافر کو زندہ دے کر وہ سختے میں آ گئے دوستو یہ مسافر مشہور مسلم دائی مبلغ اور سیاہ ابو البرکات بربری تھے ابو برکات کی آمد اور افریت سے دو دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی بادشاہ نے شیخ کو شاہی عزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعویٰ دی بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف دو ماہ کے اندر مالدیب کے سب لوگ بطمت سے طائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے یہ تیرہ سو چودہ کی بات ہے اس مبلغ اور دائی نے مالدیب کو اپنا مسکن بنایا لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہزاروں مسجد تعمیر کی اور مالدیب میں ہی فوت ہوئے اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے